موجمِ کبیر ہے اور موجمِ عوص وہاں یہ تبرانی نے حدیث نے روایت کی ہیں موجمِ کبیر کے اندر جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو باسٹھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ سنت کے تحفظ کے لیے جو قانون ہے کتنی احتیاط ہونی چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من قذب علیہ متعمدن فلیتبو بیتن فی النار کہ جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولا سرکار کے بارے میں جھوٹ بولنا کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہوا نہ ہو اور کوئی کہہ سرکار نے یہ فرمایا تو سرکار کے بارے میں جھوٹ بولا آپ نے کیا ہوا نہ ہو وہ کام کوئی کہہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا آپ کے سامنے ہوا نہ ہو کوئی کہہ کہ سرکار کے تو سامنے اس طرح ہوا تھا اور سرکار نے روکا نہیں یعنی اس طرح جو بندہ جھوٹ بولتا ہے حدیث گھڑتا ہے جان بوجھ کے اپنی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جرم چھوٹا نہیں چونکہ یہ سنت کی قطعیت پر بہت بڑی ضرب ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا یہ درجہ ہے کہ اسے دین بنایا جائے اس کے سامنے گردنے جھکا دی جائیں اس کو راج کرنے کا موقع دیا جائے میرے فرمان کا تقاضہ ہے اور کوئی گھڑے خود اور وہ چاہے کہ اس کے سامنے دنیا جھک جائے تو یہ پھر جرم بھی بہت بڑا ہے سرکار فرماتے ہیں فلیت ابوہ بیتن فن نار اسے دوزخ میں گھر بنا لینا چاہیے یعنی مطلب ہے کہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ اس میں جائے گا اور پھر اگلا جملہ یہ کوئی نام نہات سیاسی ایسا کرے کوئی دہریہ ایسا کرے یا کوئی مسلمان غفلت سے یا ویسے فیشن کا شوقین ہو کے اگلی بات کرے سرکار فرماتے ہیں وَمَنْ رَدَّ حَدِيثًا بَالَغَهُ أَنِّ جسے میری حدیث پہنچی میری سنت پہنچی جو واقعی میں نے فرمایا ہوا تھا اسے میری حدیث پہنچی یا اسے بتایا گیا کہ یہ ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے سرکار کی ادا اس کو یہ بات پہنچائی گئی اور وہ واقعی میری ادا ہے واقعی میرا طریقہ ہے واقعی میری سنت ہے آگے سے وہ کیا کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں وَمَنْ رَدَّ وہ آگے سے رد کر دیتا وہ کہتا ہے سرکار کی سنت تو میں کیا کروں ماذا اللہ یا سرکار کی سنت کے سامنے کسی طرح کسی لفظ سے کسی طریقے سے کسی حرکت سے انکار کرتا ہے آگے اس کا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْ يَتَبَوَّا بَيْتًا فِي النَّارِ اسے بھی جہنم میں اپنا گھر بنا لینا چاہیے وہ پہلا جو گھڑ کے بنا رہا ہے وہ بھی اور یہ جس کے پاس پہنچی سچی حدیث ہے اور وہ آگے سے نخرے کر رہا وہ اس کو مان نہیں رہا وہ بھی جہنم میں اپنا گھر بنا اب یہ ساری جہتیں سامنے رکھو مثلا پارلیمنٹ میں یا کسی کوٹ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سنت میں ہے یہ بات سنت میں ہے آگے کوئی کہے کہ سنت میں ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں تو یہ لکھتا ہوں میں تو یہ فیصلہ کروں گا میں تو یہ کرنے والا ہوں تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے یہ کہہ کر جہنمی ہونے کا ثبوت دیا فَلْ يَتَبَوَّ بَيْتًا فِي النَّار اور ساتھ یہ فرمایا یہاں اس صورت میں جو پہلا پہلو تھا وہاں بات چھوڑ دی کہ جس نے گھڑ کے بنا لی وہ جہنم میں اپنا گھر بنا ہے یہاں فرمایا جسے میری حدیث پہنچی اور اس نے اس کو رد کیا بعد اس کے کہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ حدیث ہے یہ بات ذہن میں ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جرح تعدیل میں محدثین کی بحث میں ثابت ہی نہیں ہوا کہ وہ حدیث ہے تو اب اس پر کوئی یہ نہ حکم لگا دے کہ ان سب محدثین کی یہ کہا جا رہا ہے یہ کہ جس کا حدیث ہونا ثابت ہے نفس العمر میں وہ آگے اس نے رد کر دی تو سرکار فرماتے ہیں ایک تو وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے اور دوسرا یہ ہے کہ من ردہ حدیثاً بالاغہو انی جسے میری طرف سے حدیث پہنچی اور اس نے رد کر دی فانا مخاسمہو یوم القیامہ قیامت کے دن اس سے میں جھگڑا کروں گا تو سرکار جس کے خلاف کھڑے ہو جائیں میدانِ معاشر میں اس کا پھر بچنا اور اس کا سہارا کون بنے گا فانا فانا مخاسمہو یوم القیامہ میں اس کے خلاف میں جھگڑا کروں گا اب اقائد میں آمال میں اب یہی دیکھو نا کہ یہ جو عقیدہ معصومیت کے اندر ہم احادیث پیش کر رہے ہیں ابھی بکی شریف آزمہ تھے قرآن کنفرنس میں کلو بنی آدم خطاون یا اس طرح کی کتنی ہمیں ڈیڑھ دو سال ہو گئے ہیں حدیث پیش کرتے ہوئے تو مقابلے میں ایک فرضی عشق اپنی طرف سے گھڑ کے بنایا جا رہا ہے اور حدیث کو چلو حدیث ہے تو حدیث ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو کتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ ہے وہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میری حدیث جس پر پیش کی گئی اور اس نے آگے سے اسے رد کر دیا تو قیامت کے دن میں اسے پوچھوں گا کہ تُو نے کس کی حدیث کو رد کیا تھا کس کی فرمان کو رد کیا تھا سرکار فرماتے ہیں وَاِذَا بَالَغَكُمْ أَنِّي حَدِيثٌ جب تمہارے پاس میری حدیث پہنچے چونکہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس حدیث سے واقف ہو کہ واقعی یہ حدیث ہے وَلَمْ تَعْرِفُوْ حال یہ ہے کہ جو حدیث تمہارے پاس پہنچی تم نے سنی ہوں نہیں ہے تم اس سے واقف نہیں ہو تمہیں اس کی پہچان نہیں ہے تم جانتے نہیں ہو کہ یہ حدیث ہے تو سرکار فرماتے ہیں فَقُولُوا اللَّهُ عَالَمْ وہاں بھی آگے بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ کہہ دو اللَّهُ عَالَمْ اگر وہ تمہارے سورسے سے تمہیں وہ اس کا حدیث ہونا معلوم نہیں ہے تو اللَّهُ عَالَمْ کہہ دو اور جب پکی حدیث پہنچی ہے اور پھر تم اس کو چھوڑتے ہو انکار کرتے ہو تو ایک فرما جہنم میں اپنا گھر بناو اور میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تم نے کس طرح اس فرمان کا انکار کیا ہے موسیقی موسیقی